فریقاً حدا ایک گروہ وہ ہے جسے ہدایت دی گئی ہے وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَ اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی سبت ہو چکی ہے یعنی یہ اللہ نے نہیں گمراہ کیا مراد یہ کہ انہوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کر کے کتابوں کا انکار کر کے خود گمراہی کمائی ہے اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ گمراہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے شیطانوں کو اپنا دوست اللہ کے سوا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور حال یہ ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت میں یہ ہے الٹا گیر لگنا سب سے خطرناک بلکہ خطرناک بات یہ ہوئی ہے کہ انسان گمراہی کے راستے پہ ہو اور اسے ہدایت سمجھ رہو اس وقت آپ کو جتنے مذہبی جماعتوں کے لیڈر ان کے کٹر قسم کے فالورز اتنے پور اعتماد نظر آئیں گے گویا کہ جنت میں صرف انہوں نے جانا ہے اور قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس کے باوجود وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت لہذا یہ بات تیہ کر لیں کسی کے جذبات کسی کے دل کی کیفیت کسی کے ذہن کا سکون یہ ڈیٹنمنٹ نہیں کرتا کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ایک چیز ہے جو اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے وہ علم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ذہنی سکون نہ مل رہا ہو تو میرے بھائی ایک کرسچن پھر چرچ میں جانا چھوڑ دیں وہ جب چرچ کی گھنٹیاں بجتی ہیں نا تو انہیں ایک روحانی سکون وکھرے جہاں میں وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں وہ ہوتا شیطانی سکون ہے وہ اسے روحانی سمٹھتے ہیں اگر یہی چیزیں ہوتی ہیں تو گردواریں سارے اجڑ جاتے ہیں مندر سارے ویران ہو جاتے ہیں لیکن آڑ بھی لاکھوں لوگ جا رہے ہیں اور جناب ہمارے حاج کے اوپر تو بمشکل پچاس لاکھ بندہ جمع ہوتا ہے نا گنگا پہ ساڑھے تین کروڑ ہندو ہر سال نہ آنے کے لیے جاتے ہیں جی آج تشاہی کوئی نہیں تداد دلے آزنا ان کے مقابلے پہ تو ان کو آخر وہاں کچھ مل رہے نا سینچریے تو ٹنڈل کر نہیں کی ہیں کسی مسجد میں جانے والے نے اتنا بڑا ورلڈ ریکارڈ نہیں بنایا ایک مندر کے پجاری نے کرکٹ میں اتنا بڑا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے سکون تو اسے بھی ملا ہوئے وہاں پہ اور یہی وہ سکون ہے جو ہمارے مسلمانوں کو مزارات کے اوپر دھول کی تھاپ پہ ناچنے سے وجد میں جانے سے عابدہ پروین کے کلام سننے سے نسرد فتح علی کی قوالی سے جو وقر جہاں میں وہ داخل ہوتے ہیں اور وہ کئی لوگوں کو وہ کہتے ہیں وجد آگیا وہ وجد نہیں پیورلی سینٹیفک فنانونا ہے گمک ریزوننس وہ کسی چیز کے اوپر وہ جناب مائیکل جیکسن جب گانے کے لیے آتا تھا تو امریکہ میں ٹرائفک تو بلاغ اس وقت بھی ہو جاتی تھی آپ کے اجتماعات میں اتنے بندے نہیں ہوتے جتنے اس کے اس بحفل موسیقی کے اندر لوگ آتے تھے وجد تو ان پہ بیتاری ہوتا تھا پیورلی سینٹیفک فنانو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس لیے دیکھیں دین کی بنیاد کہیں آپ کو قرآن میں یہ نہیں نظر آئے گی کہ اس بات پہ رکھی ہو کہ آپ کو وجدانی کیفیات کو تلاش کریں ہمیشہ علم 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 کیونکہ چیز وہی ہوتی ہے جو ٹو پلس ٹو از ایکل ٹو فور آپ اس کو کیلپلیٹ کر کے ثابت کر سکے ورنہ آپ کی کیفیت بندر میں جا کے ٹھیک ہو ان کی کیفیت گردوارے میں جا کے ٹھیک ہو تیسرے کسی بندے کی کیفیت چرچ میں جا کے ٹھیک ہو چوتھے کی کسی مزار پہ جا کے پانچویں کی کسی مسجد میں جا کے تو پھر میرے بھائی ساری سچ بول رہے ہیں نہیں سچ وہ بول رہا ہوگا جو الہامی کتابوں کو فالو کرے گا جو بکش مسلمان ہوگا وہ سچائی بھی ہوگا تو یہ تو گھمان کرتے ہیں وہ ہدایت پہ ہیں حالانکہ وہ ہدایت پہ نہیں ہوتے ہیں لہٰذا کرائٹیریا ہدایت کو چیک کرنے کا قرآن و سنت ہے وہی کی تعلیمات ہے